ایس پین کرکن فور ٹی ٹوینی ٹائم آٹ ہندی میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواغت ہے آج جس مقابلے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آئی پیل کی سب سے پرانی اور سب سے چرچت رائیولری اس نے بلکل بھی نراش نہیں کیا ممبئی اور چین نائی ایک بار پھر سے آمنے سامنے آئے نو آئی پیل ٹائٹلز ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں لیکن نو بنام دس کی لڑائی تھی پوائنٹ سٹیبل کے لحاظ سے نراش کیوں نہیں کیا کیونکہ ایم ایس دھونی ان مانت میں وہی کرتے نظر آئے جو کہ انہوں نے عرصوں سے کیا ہے لیکن ممبئی نے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جس کو جلد سے جلد بھلانا چاہیں گے آئی پیل کے اتیاس میں پہلی ایسی ٹیم بنی جنہوں نے لگا تار سات مقابلے اپنے ہار گئے سٹیسٹکس کے علاوہ سنجے مانچیکر سے بات کریں گے اس بہترین مقابلے کی جس میں کرکٹ شاید اتنا بہترین نہیں ہوا لیکن انٹرٹینمنٹ کی سنجے کوئی کمی نہیں ہے اور وہ انٹرٹینمنٹ آیا ایم ایس دھونی اور پریٹوریس کے پلٹوار سے جب ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے سوپر کنگز کے لیے جب ٹائٹ میچ ہوتا ہے کلیف ہینگر جو کہتے کہ کاٹے کی ٹککر پھر ہم ہماری سوڈیو میں بھی دیکھتے کہ ایک ٹی وی ہوتا ہے اس کے اردگرد دس پندرہ لوگ کھڑے ہو جاتے اور وہی ہوا تھا سترہ رن آخری اور لگ رہا تھا دھونی کر پائیں گے یا نہیں لیکن دہ دینے ہوگے اس بندے کو کہ اس عمر میں اتنی کم پریکٹس انہوں نے کی ہے آج کل ہارڈلی میچز تو کھیلتے ہی نہیں لیکن وہ بلیف ہونا کہ میں کر سکتا ہوں اور ان تک وہاں پر رہنا اپنے it's like sticking your neck out کہ میں رہوں گا ادھر اور میں آئیدر جیتا ہوں گے یا ہارا ہوں گے لیکن یہ جو ہین ان میں جو ہمیشہ ایک courage رہا ہے کہ ان تک رہ کے دیکھوں گا لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بھی تھا انہوں نے دماغ یوز کیا تھا کہ بمرا کے خلاف زیادہ انہوں نے کوشش نہیں کی کیونکہ ان کو پتا تھا ان کا فیوریٹ بولر آخری اور ڈالنے والا ہے بلکل آکھڑے کمال کے ہیں جیدے وہ نٹکٹ کے خلاف خاص طور سے بیسوے اوور میں آئی پیل کے لیکن آپ کی بھی داد دینی پڑی گی you also stuck your neck out and set کی چار بار کے چیمپین جو ہیں وہ پانچ بار کے چیمپین پہ حابی ہوں گے اور سنجے آپ نے کر دکھایا کمال ہے پرسنسا کم ہوتی ہے آپ کی ایسے شوپے مجھے تھوڑا سا برا یہ لگا کہ جب quality of cricket خراب ہوتی ہے تو میں انجوائن ہی کرتا تو آخری اوور جب سترہ رن چاہیے اور اس کے پہلے بومرا کا اوور نہ بھولے کیونکہ نائنٹین تو انہوں نے گیارہ رن لیے تھا وہ پریٹوریس نے زیادہ لیے تو انہوں نے تھوڑا سا کام آسان کر دیا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جہدہ انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے دھونی کو انہوں نے دیکھائی نہیں ہے یعنی جب دھونی بیٹنگ کرتا تو شاید سو رہے تھے کہ دھونی ابھی بھی اگر ان کو ایک بال جہاں پر جسیریہ میں نہیں ڈالنی ہے تو وہ ہے فل ان دہ سلوٹ فل لنگ ڈیلیوری کیونکہ وہ ایک بال ہے مجھے لگتا ہے سات سال کی عمر میں بھی وہاں پر اگر آپ گین کریں گے تو چھکا ماریں گے اور انہوں نے وہاں پر ہی پہلی گین کیا اور وہاں سے پھر میچ بلکل فنس گیا پھر وہ مسل میمری جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے ایم ایس دونی کی کمال کی پاری اور ایک بار پھر سے بتایا کہ کیوں ہیں وہ آئی پیل کے سر ویش ریش فینشرز میں سے ایک لیکن تھوڑا سب پیچھے لے جاتے ہیں کہانی کو جب روینتر جڈے جا کا وکٹ گی رہا تب تک ممبائی انڈینز جو ہیں اپنی پکڑ بنا چکے تھے اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ اب تک ڈانیل سامز جو ہے نراش ہوں گے جس طریقے سے انہوں نے واپسی کروائی ممبائی کی گینبازی سے اس کے ساتھ رائیلی میریڈیت کا شاندار پردرشن چار اور میں پچھیس رن دے کے ایک وکٹ دو انتراشتی گینباز جن پر نگاہیں تھیں کہ کیسے یہ ممبائی کو اس مائچ پر بنائے رکھتے ہیں نراش ہوں گے اپنی ٹیم کے اس پردرشن سے جی ہاں کیونکہ سامز نے تو بلکل مائچ بنا دیا تھا اور میریڈیت نے بیچ میں ٹائٹ اووز ڈالے تھا تب شاید رویچ حرما سوچتے ہوں گے یہ جو بی سو اور مجھے دینا ہے میریڈیت سے کرواؤں یا انتکٹ سے کرواؤں لیکن انہوں نے دیکھا کہ آئی پیل کھیل ہوئے زیادہ ایکسپیرنس انتکٹ ہے لیکن سامز اور میریڈیت ایک خوش خبری ہے ممبائی انڈیانز کے لئے اور جب ایسا ہوتا ہے کہ اچھے ریزلٹ نہیں آ رہے یہی ٹیم ہے اپنے پاس تو ٹائٹ ٹو میک دی بیسٹ آف اٹھ آپ ڈھونڈ رہے تھے ایک اچھا پیز بولر ڈانیل سامز آپ کو مل گیا ہے اس کے پہرے آپ نے تیمال ملز کو ٹائٹ کیا تھا وہ نہیں بنے تو میریڈیت اور سامز میں اگر ممبائی انڈیانز کا کپتان ہوتا تو ان کو پورا آئی پیل کھلا تھا کہ اٹلیس کچھ کانفیڈنس آ جائے اگلی سیزن کے لئے ممبائی کی کپتان نے تلک فرما کو دیکھ کے تو یہی کہا ہوگا کہ آگے کا پورا آئی پیل ان کو کھلانا چاہیے انیس ورش کی عمر ہے ان کی جس طرح کی پاری کے لیے جتنی سمجھلی ہوئی جتنی صدی ہوئی پاری انہوں نے کھیلی کتنے امپریس ہوئے آپ ان سے اور رتک سے بھی جن کا جو بھوش ہے وہ کافی روشن نظر آ رہا ہے جی ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگلے میچ میں کچھ بدلاؤ کرے اور تلک فرما کو اوپن کرائے تاکہ لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کامبینیشن درہے ایشان کشن کو نیچے آنے دیجئے تین یا چار نمبر پر کھیلے ہیں پہلے نیچے اور سپن کے خلاب بہت اچھا کھیلتے ہیں تو وہ سوچ الگ ہو جائے گی تو ایک منٹل بیگیج ہوتا ہے وہی آپ سینایور دیکھتے ہو کہ نیو بول کے ساتھ جاتے ہو رن نہیں بن رہے تو ماحول بدل دیجئے ایشان کشن کو ڈراؤپ نہ کیجئے تو تلک فرما کو اس پاری کے بعد ایک اچھا موقع ہے کہ ان کو تھوڑا سا پروموٹ کیجئے اور رتک شاکین انہوں نے بیچ میں دو اوبر ڈالے تھے جہاں پر چار رن دی انہوں نے ایسے مات پس رہا تھا مومبائی انڈینز کے لئے بہت اچھی طرح تو بہت کلین ایکشن ہے بیٹنگ میں بھی دم دکھایا انہوں نے تو یہ ایک اچھے اوبرتے ہوئے آل راونڈ نظر آ رہے بیٹنگ کی بات کی تو مومبائی انڈینز کی سلامی جوڑی کی بات کرنی پڑے گی مومبائی انڈینز کی پرابلم اس سیزن یہ رہی ہے کہ اگر یہ کام نہیں کر رہے پلیئرز تو چلو دوسری کوئی ہم لیتے ہیں کوئی ایکسائٹنگ پلیئر ہو تو وہاں پر بھی زیادہ کوئی ایکسائٹنگ اوپشن ہے نہیں تو جو ہے اس میں ان کو کرنا پڑے گا تو میں مانتا ہوں کہ ایشان کشن نے کر کے دکھا ہے اور آپ اتنا ان کو بیک کر رہے تھے اوکشن میں تو ان کے ساتھ آپ فیتفل رہے لیکن نمبر بدل دیجئے اگلے میچ میں اگر واپس اوپن کر کے آپ واپس آؤٹ ہوں گے تو ان کا بھی پورا ایک دم راک باٹم ہو جائے کا کانفیدنس تیلہ کورما آپ سے اوپن کر دیجئے رویچ شرما پتا نہیں اور کھینلا چاہیں گے یا تھوڑا سا بریک لینا چاہیں گے کیونکہ اس کے بعد ممبئی انڈینس کا کالیفائی پلی آفز میں ہونا آلماس ناممکن ہے تو کسی اور کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر کریں گے ویسا تو کوئی حرج نہیں ہوگا پولار ہے کپتان کی بھومی کا لینے کے لیے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ریس کرنا چاہیے اگر وہ چاہتے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن وہی پرسنل میں رکھوں گے اس میٹ میں کافی اچھی چیزیں ہوئے ہیں صرف تھوڑا سا بدلہ ہوئے پوزیشن شونیو پوائنٹس آبیسلی نوٹ ایسیٹویشن جس میں فائی ٹائم چیمپینز کبھی بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں گے دیفنڈنگ چیمپینز کی گاڑی تھوڑی چل چکی ہے چار پوائنٹس آ چکی ہیں لیکن آپ کی ہدایت ممبئی انڈینز کو آگے جاتے ہوئے جو ہے وہ ہے اس میں ابھی کچھ اس میں کر کے دکھائیے آج ایک خوشکبری یہ تھی کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بولنگ اٹیک بہت کمزور ہے اور ممبئی انڈینز کو جیتنے کے لیے بنانے ہے دو سو رن تو پھر جیت پائیں گے لیکن آج دیل سو کر کے آرموز جیتی تو بولنگ میں تھوڑا سا سودھار آ رہا ہے تھوڑی سی آشا ہے امیدкив کرتے رہے کہ عشان کشن کا فارم آ جائے گا روید شرما تھوڑے بہت رن بنائیں گے پولار آج بلکل ایک ان کے لئے کیس تھا اوپر آنے کے لئے بیٹنگ کے لئے وہ نہیں انہوں نے کیا تو رن نیتی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی اور چنہی کے لحاظ سے کوئی بدلاف کیا بولنگ میں کچھ بہتر کر سکتے تھے کیونکہ ممبئی انڈینز ایک ایسی ستیتی میں تھے سنجائی کی سچویشن کافی الگ ہو سکتی تھی ٹارگٹ کافی چھوٹا ہو سکتا تھا پنجاب کی طرح چھوٹا رکھیں اور آسانی سے اسے چیز کر سکیں اگر آج کا بولنگ اٹیک آپ دیکھیں تو سپین کے اوپر انہوں نے بہت بینک کیا تھا اور پچھ نے مدد کی آج پچھ تھوڑا سا ٹرن ہو رہا تھا مچل سانٹنا میں ہمیشہ ان کو مانتا ہوں کہ اچھے کرکیٹر ہیں پہلے چھو اور انہوں نے ایک آور کیا اور بیچ میں انت میں تین اوور ہی انہوں نے کیے لیکن بہت ہی کفائیتی اوور موکیش نے بھی تین اوور ڈالے اور ٹھکسا نا میرے سب سے ایک فائنڈ ہے لیکن یہ میچ اور رائٹلی پلیئر آف دے میچ موکیش چودری کو دیا گیا مجھے لگا کہ کوئی اور ملے گا تو یہ تو تھی سنجے مانجریکر کی رائے چینائی سوپر کنگز کو دو جیت مل چکی ہیں اس کیمپین میں لیکن ممبائی انڈینز کا خاتہ ابھی تک کھلا نہیں ہے اس پین کرکن فور ٹی ٹوینی ٹائم آٹ ہندی میں سنجے مانجریک کرو میری طرف سے پلحال اتنا ہی